بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس فزیکس 212 فزیکس 242 اس کے ہم نومیریکل کر رہے ہیں آج ہم نے چیپٹر نمبر فور اس کا نومیریکل نمبر 4.3 کرنا ہے چیپٹر نمبر فور یہ ایکیلیبیریم آف نون کنکرنٹ فورسز یہ چیپٹر کا ٹائٹل ہے اور اس کا نومیریکل نمبر 4.3 نومیریکل نمبر 4.3 ہے ایک یونیفارم ٹین میٹر لانگ لیڈر آف ویٹ فور ہنڈر نیوٹن ریسٹ اگینسٹ آ سمووٹھ وال کہ ایک یونیفارم لیڈر ہے جو کہ دس میٹر لمبی ہے اور اس کا ویٹ ہے فور ہنڈر نیوٹن اور یہ ایک سمووٹھ وال کے ساتھ لگائی ہوئی ہے جبکہ اس کا نیچے والا انڈ جو ہے وہ دیوار سے 6 میٹر دور ہے اور وہ رف گراؤنڈ پہ ہے تو ہم نے لیڈر کے اوپر گراؤنڈ اور وال جو ہے ان کے ری ایکشنز معلوم کرنے ہیں تو پہلے ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ لیڈر کے اوپر فورسز کون کون سی لگ رہی ہیں کتنی کتنی ہیں کون کون سا ڈسٹنس ہوئے وہ کیا ہے تو یہ ہم نے ایک وال شو کر دی یہ اور یہ ہم نے گراؤنڈ شو کر دیا اور یہ ہم نے اس کے ساتھ ایک لیڈر لگا دی یہ لیڈر جو ہے اس کا یہ نیچے والا انڈ ہے یہ دیوار سے 6 میٹر کے فاصلے پہ یہ ہم نے 6 میٹر کا فاصلہ شو کر دیا اور یہ لیڈر جو ہے اس کی لینکھ جو ہے وہ 10 میٹر ہے یہ ہم نے اس کی لینکھ جو ہے وہ 10 میٹر شو کر دی اس کا ویٹ جو ہے لیڈر کا وہ ہے 400 نیوٹن تو وہ کیونکہ لیڈر یونی فارم ہے اس لیے اس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اس کے سینٹر میں ہوگا اور اس لیے ہم نے یہ 5 میٹر جہاں پہ بنتے ہیں یہ سینٹر بنے گا اس کا اور یہاں پہ اس کا ویٹ ڈاؤنورڈ شو کر دیا ہم نے کیونکہ ویٹ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا اس کو ہم نے ڈیو ایل رکھ لیا ویٹ آف لیڈر یہ فور ہنڈر نیوٹن ہے تو یہ یہاں پہ جی پہ ایکٹ کر رہا ہے جی کیا ہے سینٹر آف گریوٹی ہے تو یہ اس گراؤن پہ یہ ڈی کو آ کے ٹچ کر رہا ہوں یہاں سے یہ اس کی لائن آف ایکشن یہ بنتی ہے یعنی یہاں سے اس انڈ سے اس لائن آف ایکشن کا جو دسٹنس بنتا ہے وہ ڈی بی بنتا ہے تو یہ سکس میٹر ہے تو کیونکہ یہ لائنڈر جو ہے اس کے سینٹر پہ ویٹ ایکٹ کرے گا اس لئے یہ بھی اس گراؤنڈ کو جو کہ چھ میٹر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے گی یعنی تین میٹر ادھر بنیں گے اور تین میٹر ادھر بنیں گے اب آج ہیں اس کے ری ایکشنز کے اوپر کہ یہ اینڈ جو ہے اس کے اوپر ایک تو نارمل ری ایکشن ایکٹ کرنا ہے اپورڈ دریکشن میں وہ ہوگا آر بی ہم اس کو کیونکہ بی پوائنٹ ہے یہ تو اس لئے اس کو آر بی کہتے ہیں ری ایکشن ایکٹ پوائنٹ بی تو کیونکہ لیڈر جب سلپ کرے گی تو اس نے اس طرف کو سلپ کرنا ہے اس کی موشن اس طرف کو ہونی ہے اس لئے فورس آف ریکشن اس موشن کے اگینسٹ ہوتی ہے تو وہ اس دریکشن میں ہوگی تو ہم اس پوائنٹ پہ جو فورس آف ریکشن ایکٹ کر رہی ہے اس کو ایف بی ہم نے رکھ لیا اس کی ڈریکشن یہ بننی ہے اس پوائنٹ پہ آجیں اے پہ یہاں پہ یہ وال کو ٹچ کر رہی ہے نارمل ریکشن جو اس طرح سے ہو جائے وال کے اوپر پرپینڈیکلر کیونکہ اے پوائنٹ پہ ہے اس لئے ہم نے اس کو آر اے رکھ لیا اور کیونکہ اس نے اس طرح سے سلپ ہونا ہے تو فورس آف ریکشن ادھر کو ایکٹ کرے گی تو ہم نے اس کو ایف اے رکھ لیا لیکن کیونکہ یہ وال جو ہے یہ سموتھ ہے تو اس لئے فریکشن یہاں پہ نہیں ہوگی تو یہ ایف اے ایکل ٹو زیرو ہوگا اور یہ ہم نے ڈسٹنس مارک کر لیا کہ یہ ڈسٹنس اے سی بنتا ہے اور یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ڈی بی بنتا ہے اور اس کو ہم نے کہہ لیا کہ یہ پانچ میٹر ہے جی بی ڈسٹنس اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دس میٹر ہے تو اس طرح سے ہم نے ڈائیگرام جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ یہ ڈائیگرام کس طرح سے بننی ہے اور اس میں ہم نے سب چیزیں جو ہیں وہ منشن کر لی اب اس کے اوپر ہم کنڈیشن آف ایکیلیبریم اپلائی کریں گے یعنی ہمیں معلوم ہے کہ آپ ورڈ فورسز جو ہیں ان کا سم برابر ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ فورسز کے سم کے اسی طرح سے لیفٹ ورڈ فورسز کا سم وہ برابر ہوتا ہے رائٹ ورڈ فورسز کے سم یعنی ہم اس کو فورسز کو ورٹیکلی ریزولف کریں گے اور ہاریزنٹلی ریزولف کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو ہاریزنٹلی اس کے اوپر دو فورسز لگ رہی ہیں ایک فورس یہاں پہ لگ رہی ہے بی اینڈ کے اوپر جو کہ ایف بی ہے یہ فورس فریکشن کی فورس ہے اور ایک یہاں پہ لگ رہی ہے اے پہ جو کہ اس ریکشن میں ہے اور یہ نارمل ریکشن ہے یہ آر اے ہے تو صرف یہ دو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں تو کیونکہ یہ لیڈر جو ہے وہ ایکیلیبریم میں ہے اس لیے یہ دونوں افس میں برابر ہوں گی یعنی FB برابر ہوگا RA کے اسی طرح سے جو ورٹیکل فورسز ہیں ان میں یہ RB فورس لگ رہی ہے جو کہ نارمل ری ایکشن ہے B پائنٹ کے اوپر اور یہ فورس ہے فرکشن کی FA جو کہ اپورڈ ایکشن میں یہ تو ویسے ہی زیرو ہو جانی ہے کیونکہ والد سموتھ ہے تو یہ فورس ہے جو کہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہی ہے یہ 400 نیوٹن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فورس جو ہے یہ اپورڈ ڈریکشن میں ہے اور یہ فورس جو ہے جو ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں ہے تو یہ بھی آپس میں برابر ہونی ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو B پائنٹ جو ہے اس کے گرد مومنٹس لے لیں گے جب اس کے گرد مومنٹس لے لیں گے تو یہ فورس FB جو ہے وہ کیونکہ اس پائنٹ میں سے گزر رہی ہے تو اس کا پرپینڈکلر ڈسٹنس زیرو ہوگا تو اس لیے اس کا مومنٹ بھی زیرو ہو جائے گا اور یہ فورس بھی کیونکہ B پائنٹ میں سے گزر رہی ہے تو اس کا پرپینڈکلر ڈسٹنس بھی زیرو ہو جائے گا تو اس کا مومنٹ بھی زیرو ہو جائے گا یہ فورس جو ہے اس کا مومنٹ ایکٹ کرے گا جو کہ اس ڈریکشن میں آنا ہے یوں گمائے گا اس کو اور یہ انٹی کلاؤک وائز بنے گا اور اس میں کیا ہونا ہے کہ یہ فورس ہے جو کہ 400 نیوٹن ہے اور اس کا پرپینڈکلر ڈسٹنس بی سے جو ہے وہ ڈی بی بنتا ہے جو کہ تین میٹر ہونا ہے تو یہ چار سو نیوٹن ضرب تین میٹر آ جائے گا یہ فورس جو ہے یہ اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرے گی یوں یوں ایسے تو اس کا مطلب یہ یہ کلاک وائز ہے تو یہ بنے گا آر اے ضرب اس کا پرپینڈکلر ڈسٹنس اس پائنٹ سے کیا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے یہ اے سی تو آر اے ضرب اے سی آئے گا اور یہ والی فورس جو ہے اے اے اس کا ڈسٹنس یہ بنتا ہے سکس میٹر تو یہ اے اے ضرب سکس میٹر آئے گا لیکن کیونکہ اے اے زیرو ہے اس لیے یہ مومنٹ زیرو ہو جانا ہے تو یہ اے سی ہمیں معلوم کرنا پڑے گا یہ کتنا ہے اس کا ڈسٹنس آر اے کا تو یہ اے سی معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس ٹرائنگل کے اوپر پائیتھاگورس تھیرم اپلائی کریں گے اس کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیپوٹینوس کا سکیر برابر ہوتا ہے بیس کا سکیر پلس پرپینڈکولر کا سکیر تو ہم نے پرپینڈکولر کا سکیر معلوم نکالنا ہے تو اے سی کا سکیر تو یہ برابر ہو جائے گا اے بی کا سکیر مائنس بی سی کا سکیر تو اے سی کا سکیر نکالیں گے تو اس کا انڈر اوٹ آ جائے گا یعنی سکیر اوٹ آف اے بی کا سکیر مائنس سی بی کا سکیر تو یہاں پہ ہمیں اس کی بھی ویلیو مولوم ہے اس کی بھی ویلیو مولوم ہے تو اے سی کی ویلیو نکل آئے گی تو اس طرح سے ہم یہ ایکوشنز اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے لئے یہ آسان ہو جائے گا ہم یہ کنڈیشنز اپلائی کر دیتے ہیں نمبر ون ہم نے کنڈیشن اپلائی کی ریزولونگ فورسز ورٹیکلی سم آف اپورڈ فورسز is equal to سم آف ڈاؤن ورڈ فورسز تو اپورڈ فورسز کونسی ہے آر بی ہے بی پائنٹ کے اوپر نارمل ریاکشن اور کیا ہے اے کے اوپر فورس آف ریکشن ہے جو کہ اپورڈ ہے برابر ہوگی ڈاؤن ورڈ فورس کونسی ہے صرف لیڈر کا ویٹ ہے ویل تو یہ ایکوشن بن گی ایف اے کیونکہ والی سموت سو ایف اے is equal to zero تو یہ zero ہو جانا ہے تو آر بی is equal to 400 نیوٹن تو ہمارے پاس ایک فورس تو نکل آئی کہ نارمل ریاکشن بی پہ ہے جو 400 نیوٹن بنے گا ریزولونگ فورسز ہاریزنٹلی ہاریزنٹلی ریزول کریں تو سم آف لیفٹ ورڈ فورسز is equal to سم آف رائٹ ورڈ فورسز تو یہ ایک اے کی فورسز دونوں طرف ایک طرف ایف بی ہے جو کہ بی پائنٹ پہ ہے فورس آف ریکشن ہے اور دوسری فورس آف اے پائنٹ پہ ہے جو کہ نارمل ریاکشن ہے تو یہ ایف بی is equal to آر اے آجانا یہ ہمارے پاس equation number two آگئی اب ہم condition آف equilibrium apply کرتے ہیں تو sorry taking moments about b b کے اوپر moments لیتے ہیں اس b کے اوپر moments لیں گے تو کیا ہوگا 400 نیوٹن multiplied by db یہ آگیا تو یہ برابر آنا fa multiplied by cb یہ distance اس کا پلس ra یہ اور multiplied by its distance ac یہ والا تو یہ ہم نے equation بنا دی moments لے لیے b کے گئے کیونکہ fa 0 ہے تو اس لیے یہ 0 ہو جائے گا تو یہ 400 into db کتنا ہے 3 ہے یہ half ہونا یہاں پہ یہ تو یہ 3 میٹر بنے گا پلس ra into یہ ہم نے ac کی value لگا دی کہ ab کا square minus b کا square under root یہ ac کی value آگئی تو اب اس کی values put کر دیتے ہیں یہ 4 100 into 3 1200 بن جائے گا یہ ra into یہ ab کتنا ہے یہ 10 ہے ladder کی length minus یہ 6 یہ کیا ہے یہ ground پہ ladder کا end آ رہا ہے wall سے اس کا distance ہے 6 میٹر ہے تو یہ 6 کا square آگیا تو 10 کا square 100 آ جائے گا 6 کا square 36 آ جائے گا 100 minus 36 64 آ جائے گا 64 کا under root 8 ہوتا ہے 8 کو دوسری طرف لے جائیں گے تو 1200 کو جا کے divide کرے گا تو یہ 150 newton آ جاتا ہے ra یعنی یہ 150 newton آ گیا ہمارے پاس اور یہ fa جو ہے وہ 0 ہے اور یہ ہمارے پاس fb بھی آ گیا اور rb بھی آ گیا تو یہ ہمارے پاس rfb کیسے آئے گا کیونکہ ہمیں question number 2 بتاتی ہے کہ fb جو ہے وہ تو ra کے برابر ہے تو ra کیونکہ 150 ہے تو اس لیے fb بھی 150 ہوگا اب ground کا reaction معلوم کرنا ہے تو وہ ہوگا rb کا square پلس fb کا square under root یہ دونوں forces ہیں جو b point پہ ایکٹ کر رہی ہیں تو ان کا square لے کے ان کا under root لینا پڑے گا تو ان کا result نکلے گا تو یہ 400 ہے اور یہ 150 ہے تو یہ 1600 بن جائے گا اور یہ 22500 بن جائے گا add کریں گے تو یہ 182500 بن جائے گا اس کا square root لیں گے تو 427.2 نیوٹن بنتا ہے یہ reaction آ گیا ground کا اب wall کا reaction معلوم کرنے کے لیے وہ a point ہے تو a point پہ جو forces ہیں دونوں وہ ہیں ra اور fa تو ان دونوں کا square لے کے ان کو sum کر کے ان کا square root لینا پڑے گا تو ra کا square پلس fa کا square under root ra کتنا ہے 150 degree ہے اور fa 0 ہے تو یہ تو factor 0 ہو جائے گا تو 150 کا square under root آ جائے گا under root اور square ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے تو reaction of wall جو ہے وہ برابر آ جائے گا 150 newton کے تو اس طرح سے ہم نے ladder کے اوپر دونوں reaction جو ہیں ground کا reaction بھی اور wall کا reaction بھی وہ معلوم کر لیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو applied mechanics physics 42 physics 212 کی numericals کی مزید ویڈیوز وہ اسی طرح سے ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد